یہ دیکھیں جی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تل کی فصل بھی بلکل اسی طرح ہو ہر سٹک پہ ہر تنے پہ ہر پودے پہ اور پورے کھیت میں آپ کو کیپسل ہی کیپسل نظر آئے اور پھلی پھل نظر آئے بہت اچھی فروٹنگ نظر آئے تو آپ جو اس ویڈیو میں کام بتائے جائیں گے وہ کام ضرور کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی تل کی فصل کو بھی بلکل اسی طریقے سے پھل لگے گا ہر سٹک ہر پودے پہ فروٹی فروٹ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوری اگری کلچر کے ساتھ میں ہوں سناؤلہ آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ذمہ دار بھائیو آپ نے دیکھا اس تل کی فصل کو میں ابھی کھیت میں موجود ہوں الحمدللہ آپ نے دیکھا بڑے ہی اچھے سے فروٹ لگا ہوئے ہر پودہ ہر تنا ہر سٹک پہ ہر شاخ پہ ہر برانچ پہ بڑے ہی اچھے کیپسل لگے ہوئے اور برپور طریقے سے یہ تل کی جو فصل ہے پھال اٹھائے ہوئے یہ کیسے ممکن ہوا انشاءاللہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل کا بٹن دیا گیا ہے اس کو لازمی سے آل پہ پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو لیٹسٹ فصلوں کے متعلق اور خاص طور پر تل کی فصل کے متعلق آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں زمیدار بھائیو آج کی اس ویڈیو میں تین چار مسئلوں کا حل بتاؤں گا جو عموماً زمیداروں کو تل کی فصل کے متعلق پیش آ رہے ہوتی ہیں اور وہ سرچ کر رہے ہوتی ہیں سوال پوچھ رہے ہوتی ہیں انشاءاللہ ان سوالوں کا بغیر پوچھے آپ کو جواب ملے گا اور انشاءاللہ اچھا حل ہوگا آپ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی تل کی فصل آپ کو اچھی پیداوار دے رہی ہوگی زمیدار بھائیو کچھ زمیدار ایسے ہوں گے جن کی تل تلی کی فصل پینتیس سے پنتالیس دن کی اور کچھ کی پنتالیس سے پچپن دن کی اور کچھ زمیدار ایسے ہوں گے جن کی پچپن سے ساٹھ دن کی یعنی کہ جس مرحلے پہ بھی تل تلی کی فصل کھڑی ہے ہر بندے کے لیے ہر پشتکار کے لیے یہ ویڈیو اہم ہے کیونکہ ہمارے تل کے کھیت میں پھولوں کے گرنے کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کیپسول کے نہ بننے کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تل کے جو پتے ہیں جو کیپسول ہیں ان کو میرڈ بھگ کے حملے کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے یہ سارے مسئلوں کا انشاءاللہ حال میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے جب تل کی فصل پینتیس سے پنتالیس دن کی ہو جاتی ہے یا اس کے بعد تو اس پہ پھول بہت زیادہ لگتے ہیں اور پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بلکل کھیت جو ہے وہ پھولوں سے خالی ہو جاتی ہیں پھول بلکل بننے سے پہلے کھلنے سے پہلے دوڑیاں ہی جو ہے وہ گر جاتی ہیں اس مسئلے کا اگر آپ کے کھیت میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کافی تعداد میں کسیر تعداد میں پھول گر رہے ہیں کیپسول میں کنورٹ نہیں ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے کھیت کے اندر اوصلے کے تین چار سپریک رہے ہیں تین چار چار دن کے ہفتے کے وقفے سے اوصلے کے یہ لازمی سپریک رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا جو پھول گرنے کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا اور دوسرا مسئلہ اگر آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کے پھول تو کھل گئے ہیں اور پھول کیپسول میں بھی کنورٹ ہو رہے ہیں لیکن بہت کم کیپسول کھیت کے اندر نظر آ رہے ہیں اور جو نظر آتے ہیں وہ کمزور ہیں ایک ہی شاخ پہ کپسول نظر آتے ہیں باقی کی جو شاخیں ہیں باقی کی برانچ سے ہیں اس پہ کپسول نہیں ہیں تو آپ ڈینوں کے دو تین سپریک کریں انشاءاللہ اس مسئلہ کا حل ہو جائے گا آپ کے پھول جو ہیں وہ کپسول میں کنورٹ ہوں گے اور اچھا کپسول بنے گا اور کپسول کے بننے کے بعد اکثر مثلہ یہ آتا ہے کہ کپسول کے اندر جو دانے ہیں وہ موٹے تازے نہیں ہوتے ہیں ان کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جاتے ہیں اور دانہ بریک رہ جاتے ہیں اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اپنے کھیت کے اندر جو ہے ڈینوں کی دس لیٹر والی کین جو ہے وہ فلڈ کر دیں انشاءاللہ یہ مسئلہ دور ہو جائے گا اور جو عموماً اکثر ہر لیول پہ 35, 40, 45, 40, 60 دن تک ابھی یہ 55 سے 60 دن کی فصل ہے اچھا فرور لگا ہے ابھی تک بھی اس پہ میرٹ بگ کا حملہ ہے اور اس کا علاج کیا گیا ہے اور کرنا ہے تو انشاءاللہ وہی علاج آپ کریں میرٹ بگ کا حملہ اکثر ہوتا رہتا ہے تیل کی فصل پر اگر میرٹ بگ کا حملہ ہے آپ کے پتے خراب ہو رہے ہیں آپ کے کیپسول کے اندر سے سراخ ہو رہے ہیں میرٹ بگ بہت زیادہ حملہ کر رہے ہیں تو آپ کلوثینا ڈین یہ دو سو ایم میل فی اکڑ کے حساب سے ڈال دیں آپ کی تین سے چار ٹینکیں لگیں گی اور یہ تقریباً تین چار سپریہ کریں ہفتے ہفتے کے وقفے سے دو تین دن چار دن کے وقفے سے انشاءاللہ آپ کے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ